اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ دیکھیں ہر لڑکے کو جس طرح نکاح کا پورا طریقہ پورا پروسس پتا ہوتا ہے اسی طرح اسے طلاق کا بھی پورا پروسس معلوم ہونا چاہیے اور ساتھ ہی اس کی ٹرمز اور کنڈیشنز بھی اسلام میں باقاعدہ طلاق دینے کا ایک سٹیپ بائی سٹیپ پروسس ہے جس کا علم ایک لڑکا اور لڑکی کو ہونا بہت ضروری ہے اب دیکھیں کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ اگر شوہر غصے میں طلاق دے دے تو وہ طلاق نہیں مانی جاتی تو دیکھیں بھئی انسان طلاق غصے میں ہی دیتا ہے پیار سے تو نہیں دیتا کہ لسن مائی ڈیئر آئی ڈیووز یو نہیں یا یہ کہہ دے کہ بیگم پہلے آپ میرے لیے ایک اچھی سی چائے بنائیے پھر میں آپ کو عزت سے طلاق دوں گا کم آن ایک کومن سینس کی بات ہے یہ تو کہ کوئی بھی شوہر اچھے موٹ کے ساتھ خوشی سے اپنی بیوی کو طلاق نہیں دیتا ہے بلکہ غصے میں ہی دیتا ہے اور غصے میں دی گئی طلاق طلاق ہی مانی جاتی ہے کیونکہ شوہر کو غصے میں اتنا تو ہوش ہوتا ہے نا کہ وہ طلاق کسے دے رہا ہے وائف کو ہی کہتا ہے نا طلاق کے الفاظ یہ کسی بھی عورت سے کہہ دیتا ہے نہیں اب مسئلہ آتا ہے کہ کیا صرف ایک بار طلاق بول دینے سے بھی طلاق ہو جاتی ہے تو دیکھئے اگر شوہر ایک مرتبہ کہتا ہے کہ میں نے تجھے طلاق دی تو دیکھئے ایک طلاق سے بھی طلاق ہو جاتی ہے تین بار بولنے کی ضرورت نہیں ہے جب ایک سے بھی طلاق ہو ہی رہی ہے تو تین لائف لائن ایک ساتھ کیوں use کرنا اور دیکھئے ایک طلاق دینے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک طلاق کے بعد میں عورت کی عدت شروع ہو جاتی ہے اور شوہر کے پاس میں ایک طلاق دینے کے بعد رجوع کرنے کا پورا موقع ہوتا ہے سمپل لفاظوں میں تین مہینوں کے اندر یعنی تین ہیز گزرنے سے پہلے شوہر اگر چاہے تو بیوی سے واپس رجوع کر سکتا ہے اور دیکھئے ایک طلاق میں واپس رجوع کرنے کا آپشن موجود ہوتا ہے یعنی ایک طلاق دینے کے بعد تین مہینے کے اندر شوہر چاہے تو بیوی سے ڈائریکٹ رجوع کر سکتا ہے دیکھئے رجوع کرنے کے لیے سمپل بات کرنا بھی کافی ہے کہ تم واپس آ جاؤ ایم ٹیکنگ یو بیک اور اس طرح وہ دونوں ساتھ میں رہنے لگ جائے یعنی جس طرح شوہر نے ایک طلاق دیا تھا اسی طرح رجوع بھی کر سکتا ہے بٹ اگر شوہر نے بیوی کو ایک طلاق دے دی اور عدد بھی گزر گئی طلاق دینے کے بعد یعنی تین مہینے بھی گزر گئے یعنی جینوری میں شوہر نے بیوی کو طلاق دی اور اب فیبوری آیا عورت کو پیرٹس آئے اور وہ پاک ہو گئی پھر مارچ آیا عورت کو پیرٹس آئے اور وہ پاک ہو گئی پھر اپریل آیا اور عورت کو پیرٹس آئے اور وہ پاک ہو گئی اور اس طرح تین مہینے بھی گزر گئے تو عدد اور رجوع کا وقت ختم ہو گیا اور اب اگر شوہر دوبارہ بیوی کو واپس لانا چاہتا ہے تو اسے اسی بیوی سے دوبارہ نکاح کرنا ہوگا بغیر کسی حلالے کے یہ طلاق احسن کا سب سے بڑا فائدہ ہے کہ شوہر ایک طلاق دینے کے بعد تین مہینے کے اندر اپنی وائیب سے دوبارہ رجوع کر سکتا ہے اور اگر تین مہینے گزر بھی گئے تو دوبارہ اسی بیوی سے نکاح بھی کر سکتا ہے دیکھیں یہ ایک طلاق دینے کا بہت بڑا فائدہ ہے کہ شوہر ایک طلاق دینے کے بعد تین مہینے کے اندر بیوی سے دوبارہ رجوع کر سکتا ہے اور ایک طلاق دینے کے بعد تین مہینے گزر گئے بلکہ ایک سال گزر گیا دو سال گزر گئے اور شوہر کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور وہ اپنی اسی بیوی کو واپس لانا چاہتا ہے تب شوہر کو اسی بیوی سے دوبارہ نکاح کرنا ہوگا نئے مہر کے ساتھ اور اس مسئلے میں کسی بھی مسئلہ کا اختلاف نہیں ہے ٹھیک ہے بڑھ اگر شوہر نے بیوی کو ایک طلاق دے دی تو طلاق تو ویسے بھی پڑ گئی اور اب تین مہینے بھی گزر گئے اور شوہر اسی بیوی کو واپس بھی نہیں لانا چاہتا تو بیوی ایک طلاق دینے کے بعد اور تین مہینے کی عدد گزر جانے کے بعد اس شوہر کے نکاح سے تو ویسے بھی نکل گئی اب شوہر چاہے تو نکاح کے ذریعے اسے واپس لائے یا نہ لائے یہ ڈپینڈ کرتا ہے چلیے ایک بات اور اگر کسی شوہر نے اپنی بیوی کو ایک طلاق دے دی کہ میں نے تجھے طلاق دیا ٹھیک ہے اب عورت کی عدد شروع ہو گئی اب شوہر کے پاس تین مہینے کے اندر دوبارہ رجوع کرنے کا موقع ہے اگر وہ دوبارہ رجوع کر لیتا ہے اور پھر کچھ سال بعد دونوں میاں بیوی میں پھر جھگڑا ہوا اور پھر شوہر نے دوبارہ اسی بیوی کو طلاق دے دی تو یہ دوسری طلاق مانی جائے گی اب شوہر چاہے تو پھر دوبارہ تین مہینے کے اندر بیوی سے رجوع کر سکتا ہے اور دوسری طلاق دینے کے بعد یہاں بھی سیم پہلی طلاق کے جیسا پروسس ہوگا اب شوہر کے پاس صرف ایک آخری طلاق کا اپشن موجود ہوگا کیونکہ وہ تین طلاق کے اپشن میں سے دو طلاق دینے کے اپشن اور اگر وہ اس آخری اپشن کو بھی استعمال کر لیتا ہے یعنی دو طلاق دینے کے بعد دو مرتبہ رجوع کر لینے کے بعد پھر تیسری طلاق دیتا ہے تو اس کے بعد رجوع کا کوئی اپشن نہیں بچتا ہے شوہر کے پاس دوبارہ لوٹنے کے اب سارے راستے بند ہو چکے ہیں یعنی اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو تیسری طلاق بھی دے دے تو اس کے لیے حرام ہو جاتی ہے اور اس وقت تک حلال نہیں ہوگی جب تک وہ کسی اور شخص سے نکاح نہ کر لے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور اگر وہ اسے تیسری طلاق دے دے تو اب اس کے لیے حلال نہیں جب تک کہ وہ عورت اس کے علاوہ کسی دوسرے سے نکاح نہ کر لے دیکھیں اب وہ لوگ جو ایک وقت میں ایک ساتھ تین طلاق دے دیتے ہیں تو دیکھیں اگر شوہر تین طلاق بھی بیوی کو دینا چاہ رہا ہو تب بھی اسے ایک ساتھ نہیں دینا ہے بلکہ وقفے وقفے سے ہی دینا ہے اور پروسیس یہی ہوگا اور دیکھیں وہ لوگ جو ایک مجلس میں ایک ساتھ تین طلاق دے دیتے ہیں اور اسے ایک ساتھ تین شمار کر لیتے ہیں تو وہ لوگ اللہ کے حکم اور طلاق کے معاملے میں دی گئی پوری حکمتوں کو ختم کر دیتے ہیں اور شریعت میں دیے گئے طلاق کے مرحلوں کو بلکل اگنور کر دیتے ہیں اور ایسے لوگوں کو اللہ سے بہت ڈرنا چاہیے دیکھیں اب یہاں آپ کو ایک مرتبہ اور طلاق کے رجائی سمجھنا ہوگی دیکھیں طلاق کے رجائی یہ ہوتی ہے کہ جس میں شوہر کو بیوی سے رجوع کرنے کا حق حاصل ہوتا ہے اور رجوع کرنے میں نہ تو مہر ہوتا ہے اور نہ نکاح اور جس طلاق میں شوہر کو رجوع کرنے کا حق حاصل ہوتا ہے وہ پہلی اور دوسری طلاق ہوتی ہے اور اگر پہلی اور دوسری طلاق کی عددت ختم ہو جاتی ہے تو بیوی اپنے شوہر کے پاس اسی وقت آ سکتی ہے جب نیا نکاح نیا مہر اور گواہوں اور ولی کی موجودگی میں عورت کی رضا مندی سے نکاح کیا جائے اور اس میں اہل علم کا کوئی اختلاف نہیں ہے ریویکیبل ڈیوارز the ڈیوارز in which the husband has the right to take the wife back in the first or second ڈیوارز before the عدد ends ٹھیک ہے اس لئے بھائیوں سے یہی کہیں گے کہ وہ طلاق کے معاملے کو معمولی نہ سمجھے اور اگر بیوی کی کسی بات پر غصہ بھی آ جائے یا کتنا ہی آپ دونوں میں جھگڑا ہو جائے تب بھی طلاق کی نومت نہ آنے دیں کیونکہ یہ کوئی پسندید عمل تو ہے نہیں اس سے صرف خاندان برباد ہوتے ہیں اور بچوں کی پوری لائف ڈسٹرب ہو جاتی ہے اس لئے میرے بھائیوں تھوڑا سا غصے کو کنٹرول کرنا سیکھیں اور بیوی کے معاملے میں نرمی اختیار کیجئے کیونکہ کل روز قیامت آپ کو اللہ کے آگے پیش ہونا ہے اور اپنے ہر معاملے کا حساب دینا ہے اس لئے اپنے حساب کو مزید مشکل نہ بنائے اللہ تعالی ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق اتا فرمائے آمین